مکہ منتری اکشو گہلوت نے اپنے اس کارکال کا آخری بجٹ پیش کیا بجٹ میں انہوں نے کئی بڑی سوغاتیں دی وہیں ہمارے سمواداتا نے بجٹ کو لے کا فیڈریشن آف راجستان ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لوگوں سے باتفیت کی کیا کچھ کہاں انہوں نے آئیے آپ کو سناتے ہیں رانو جی بس میں پچاس پرتیشہ چھوٹ اور کافی کچھ آج مکہ منتری جی نے بجٹ میں کوشنا کی ہے کیا کچھ کہنا جائے ہیں جی بجٹ تو اچھا ہے دیر سے چال ہوا لیکن اچھا ہے جیسا ہمارے بجٹ سب کے لیے سارے ورموں کو انہوں نے کچھ کر دیا میڈ بھی سٹوڈنٹس میڈ بھی فارمز ملہ ورک بسنسمنٹ سب کو انہوں نے کچھ کر دیا ہے اور بجلی میں چھوٹ کر دیا ہے پانچسو سے ہزار کر دیا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت مائنے رکھتی ہے اور اوبر یہ جو ٹیکسیز ہیں وہ سب وہ کر سکتے ہیں نو لے سکتے ہیں اس کے لائسنسیز اس میں انہوں نے رہا دے دیئے تو بہت کچھ ایسے کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن ٹک بھی اچھا بجٹ ہے جو لاشت بجٹ تھا ان کا آخری بجٹ تھا تو جی ایسی نہیں بڑھا ٹیکسیز نہیں بڑھا یہ سب سے بہت بڑی بار مکہ منتری مہودہ جی نے اپنے کارکال میں بہترین طریقے سے یہ بجٹ پیش کیا ہے جس کو نیتیگرد اور سنیو جی طریقے سے کہا جا سکتا ہے جس میں ہر بار بچے سے اندر کرنے کی ضرورت ہے سبھی کو لاوانویت کرنے کا پسکتے ہیں دیکھیں ماننے مکہ منتری جی نے جو بجٹ پیش کیا ہے آپ کے مادم سے وہ بدھا ہی دینا چاہوں گا کہ پورے جیس کی لئے پورے ایک ایک اگزامپل ہے اور اس طرح کا بجٹ پیش کیا ہے سکولی شکشہ کی بات کریں انلیس میڈیم شکشہ کی بات کریں مہیلاؤں کی لئے بات کریں بزرگوں کے لئے سبسیڈی کی بات کریں ان کے پینسن کی بات کریں ہر چھتر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دینے کا بریاز کیا ہے تو یہ سبسیڈی ملا کر کے انفرائیس چکر ملاتے ہیں روڈ وغیرہ ڈبلپنٹ ملا کر ریالیسٹیٹ کو کہیں سپورٹ کرتی ہے چیزیں اور ریالیسٹیٹ سیکٹر سے بڑھتا ہے اسٹیم ڈھوٹی کے اندر بہت ساری رہت دیئے ریالیسٹیٹ کو یہاں رکھتے ہوئے کہ آج کوئی بھی پچاس لگ تک کا مکام کوئی خریدتا ہے تو اس پر دو پرسنٹ کی اسٹیم ڈھوٹی کی ریبیٹ رہے گی اور یہ 30 ستمبر 23 تک امنیسٹی سکیم کو آگے بڑھا ہے تاکہ جتے ویبادیت مددے تھے وہ سارے ویبادیت مددے ختم ہو اور ان سے گورنمنٹ کو روینیو بھی ملے اور لوگوں کی سمشہیں بھی ختم ہو سینئر سیٹیزنز کے پکش میں اگر کوئی حکتیا کرتا ہے 60 سال سے اپر کے عمل کے اوپر تو اسے اسٹیم ڈھوٹی سے مکت رکھا گیا ہے اور 70 سال سے زیادہ عمل کا کوئی وقتی ہے وہ اپنے بچوں کے پکش میں اگر کوئی حکتیا کرتا ہے تو وہ بھی اسٹیم ڈھوٹی اس کے پر بھی مکت رکھی گئی ہے تو اس طرح سے ہر چیز میں کہنے کے ارہاد دی ہے سٹارٹ اپس کے اوپر اسے زور دکھا ہے کہ جو نئے نئے سٹارٹ اپس راہستان میں چالو ہو رہے ہیں ان کے اوپر پچاس لاکھ تک سٹارٹ اپ کو وہ اسٹیم ڈھوٹی دنی پڑھتے ہیں تو وہ اسٹیم ڈھوٹی سے پوری طرح سے مکت کیا گیا ہے اسے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ریل ایسٹیٹ سیکٹر بھی پوری طرح سے اس سے کہیں نہ کہیں پرتیکس اور اپرتیکس روپ سے رہت محسوس کر رہا ہے وہ کوئی امید تھی کہ ہمارے بیوثائی کو ادیوک کا درجہ کی اعلان آج ہوگا لیکن یہ کوئی ادیوک کا درجہ کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ یہ ادیوک کا درجہ کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں سرکاری سویدائیں ملتی ہے سرکار کے جمیل ڈینے میں حسانی رہتی ہے اور بینک لون وغیرہ بھی ملتا ہے لیکن اس سے ہمیں نیرا سا لگی دوسرا ہم نے سرکار سے یہ بھی امید تھی کہ راجستان کے تیتیل جیلوں میں ٹینٹ نگر سرکار بسائیں اور وہاں کی جمینوں کی انلوٹمنٹ کریں لیکن آج اس کی گھوشتہ بھی سرکار نے نہیں کی اور ایک ہماری مانگے تھی کہ جس پرکار فشانوں کو کسان کریٹ کار دیا جاتا ہے اسی پرکار ہمیں بھی شیوہ کریٹ کار سرکار دینے کی امید تھی لیکن آج ہمیں نیرا سا لگی آلو اور سب لوگوں کو سرکار نے خوک دیا مہیلاؤں کو دیا اور میڈیکل کے لیے دس لاکھ سے پچیس لاکھ کی چیلنجی بھی گھوشتنا کی یہ صرف واقعتی ہوگی ہے لیکن ویڈنگ انڈیسیز کو نیرا سا لگی اس نرد سے ہم لوگ دس فیزتی لوگ ویڈنگ انڈیسیز سے جڑے ہوئے ہیں پورے بھارت ورس میں ہم لوگوں کو نیرا سا لگی ہے میں روی جندر راشتی ادھیکس اور انڈیا ٹین ڈیکوریٹر ہوئے تھے بجٹ سے سٹورنٹس کو بہت ساری امیدیں تھی اور میں مانتا ہوں کہ یوں گاؤں کے لیے یہ بجٹ رہا بہت ہی اچھا رہا سٹورنٹس کو فوکس کرتے ہوئے یہ بجٹ کا اعلان کیا گیا اور جیسا کہ ہر ایک ڈسٹک کے اندر لیبریری ہے ہر ایک ڈسٹک کے اندر ہوسٹل ہے تیس اجار روپے ریسرچ سکولرز کے لیے دیے جائیں گے ٹونٹی تھاؤنڈ روپیز نیٹ سلیٹ کے سکولرز کو دیے جائیں گے یہ ساری جو گوشنائیں ہیں یہ بہت ہی اچھی ہے سٹورنٹس کے لیے فیکلٹی ادھیا پکوں کے لیے بھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی جائپور کے اندر کھولنے کا اعلان کیا گیا سوہے مانتا ہوں کہ شروعات میں مکہ منتی مہدہ نے یہ گوشنائی کی تھی کہ یہ ہمیں بھوشنے کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ کا پلاننگ کی گئی ہے اور آنے والا سمیں اس بجٹ سے انویسمنٹ ہے اور آنے والا سمیں بہت اچھا رہی ہے بہت خوشی ہے آج بجٹ کی میری طرف سے دو مانگے رہی ہے مچھلے کچھ سمیں میں جب بھی بجٹ کی میٹنگ دہی ہے ایڈوکیشن اور فیمیل ایڈوکیشن بڑی دیمانڈ کا تھی مجھے لگتا تھا کہ ومن ایڈوکیشن بڑا پرومننٹ ہو گیا ہے پہلے سے ومن ورکن کلچر اتنا ایویڈنٹ رہی ہے تو اچھا لگا یہ سنکے کی مہلہ آئے اور لوگ کو پانس سہتا ملے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بزنس انترکرونٹ اس جنرل اٹھارہ سے پیٹس سال کی عمر کہ جس میں بھی انترکرونٹ اسے پروموت کیا جا رہا ہے آئے پارٹ کو پچھتر کروٹ کی الاروٹمنٹ ملی ایفی جے عبدالکلام کو تین سو کروٹ کا برجٹ الاروٹ منٹ کو ملا نئی تیکنولوجی نئی سائنس کو راجستان میں پروموت کرنا سولر پرانٹ کو ہزار کروٹ کی الاروٹمنٹ ملی اور سب سے زیادہ بہت خوشی اس بات کی ہے کہ سارے ورٹیکلز کو غیلو جی نے ٹچ کرا ہے چاہے وہ میڈیکل ہو اگریکلچر ہو بجلی بزرگ یوٹ سب کئی بہت ذہاں دکھے